موسیقی اسلام علیکم جی میں ہوں رشید بلوچ اس وقت آپ درون ٹی وی دیکھ رہے ہیں مولانا ہدایت و رحمان صاحب نے گوادر میں باقی پارٹیوں کا ایک میٹنگ بلائی یا ان سے رائے لینے کی ایک بیٹک لگائی اس میں دو بندوں نے بڑی زبردست باتیں کی اس پہ بات کرتے ہیں اور یہ ضرورت کیوں پڑی مولانا صاحب کو کہ وہ اس طرح کا بیٹک لگا لے تو آگے بڑھنے سے قبل کنجوسی نہ کریں سبسکرائب کریں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ویورز زیادہ ہوتے ہیں سبسکرائب کرنے والے کم ہوتے ہیں ایک بٹن دبانا ہے سبسکرائب کرنا ہے تو سبسکرائب ضرور کریں اچھا جی مولانا ادایت و رحمان کے بارے میں مختلف وقت میں اور مختلف ادوار میں ہم نے وی لاغز کیے ہیں اور جب سے وہ اس پراسس میں آئے ہیں پارلمانی پراسس میں اس کے بعد کی جو کارکردگی کو دیکھے ہم نے ان کو بڑا کرٹساز کی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ان کا جو ڈاریکشن ہے وہ بڑا کنفیوز ہے یہ کنفیوز کنفیوزن جو ہے یہ بلا وجہ نہیں ہے اس کے بے پس پردہ وجوات ہیں وہ مولانا صاحب بہتر سمجھتے ہیں اور اس کے ایکٹیوٹیز سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو دیوانگی ہے یہ بلا وجہ نہیں ہے تو مورڑا عیدات رامان صاحب آپ کو پتا ہے کہ بلوشتان حکومت کا حصہ ہیں لیکن وہ کابینہ میں ان کو اب تک شامل نہیں کیا گیا ہے اس کی وجہ ظاہر ہے یہ ہے کہ مولانا صاحب کا اتنا بڑا امپیکٹ نہیں سمجھتی بلوشتان حکومت کہ اگر اس کو ہم نے شامل بھی کریں کیا امپیکٹ پڑے گا کوئی بہتر امپیکٹ پڑے گا اگر ہم اس کو کابینہ میں شامل نہ کریں اس میں کوئی برا امپیکٹ نہیں پڑے گا بیڈ امپیکٹ نہیں ہوگا تو یہی وجہ ہے کہ برحال کابینہ میں شامل نہیں ہے اور اگر مولانا صاحب آج اعلام بھی کریں کہ جی میں بلوشتان حکومت کا حصہ نہیں ہوں میں اپیوزشن کے جا کے بینچوں میں بیٹھ جاؤں گا میں حکومت کے بینچوں میں نہیں بیٹھوں گا تب بھی میرے خیال میں صوبہ حکومت کے صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑنے والا یہ تو تیہ ہے یہ ہر کسی کو پتہ ہے لیکن اس کے باوجود مولانا صاحب یہ جو حکومت کے ساتھ ہیں اور حکومت کا حصہ ہیں اس کے دیکھیں اگر توڑا سا پس منظر ہم دیکھیں تو اس میں ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ یہ جو پروسس ہوا الیکشن کا جہاں پہ مولانا صاحب پہ ایک الزام لگتی ہے کہ دوران پولنگ ان کا جو مخالف امیدوار تھے ان کے پولنگ سٹیشن میں جس طرح کے واقعات پیش آتے رہے وہ بھی یہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مخالف جو اس کا امیدوار تھا اس کے زبانی اگر جنرلی آپ گوادر میں جو لوگ رہتے ہیں جو وہاں کے باسی ہیں کھائیو پولٹیکل سیکشنز میں ہیں اس شعبیہ سے تعلق رکھتے ہیں کسی اور سے آپ ان سے پوچھیں تو وہ بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ مولانا صاحب کامیاب کیسے ہوئے ہیں تو اس کامیابی کے بعد کچھ چیزیں مولانا صاحب کی ایکسپوز ہو گئی کہ پسے پردہ وہ جو پیپل پارٹی یا کسی دور میں باپ وغیرہ کو جس طرح نوازہ گیا تھا تو مولانا صاحب کو بھی تقریباً اسی طریقے سے اسی طرح ڈیل کیا گیا نوازنے کا تو ابھی شاید مولانا صاحب کو ایک ڈائریکشن مل گئی ہے کہ آپ نے جو بھی ہو آپ نے حکومت کا ساتھ رہنا ہے تو اس کا اس کی پھر وجہ کچھ بھی ہو سکتا ہے ایک وجہ آپ یہ لے سکتے ہیں کہ مولانا صاحب نے اپنے جو دو سال کی جو مومنٹ ہے اس میں جو دعوے کیے اور اس دعوے پر عمل درامت تو کجا ان پر اسمبلی کے اندر بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہے تو اس سے آپ انیلائز کر سکتے ہیں زیادہ کہ آپ کے پاس کوئی بلک انڈوائٹ میں پروف نہیں ہوتے انیلائز کر سکتے ہیں کہ کہ کہیں نہ کہیں آپ نے ایک کمپرومائز کی ہے ایک اگریمنٹ کی ہے تو اس اگریمنٹ اور کمپرومائز کے تحت اگر بلوشتان حکومت کی جانب سے میں بلوشتان کے پالیسیوں کی بات نہیں کرتا میں گوادر کی پالیسی کی بات کر رہا ہوں زیادہ کہ وہ ایم پی اے گوادر کا ہیں ابھی وہ بلوشتان کا کوئی بڑا فگر میں ان کو نہیں سمجھتا شاید اس سے پہلے میں سمجھ رہا تھا لیکن اب میں نہیں سمجھتا ان کو کیونکہ وہ گوادر کی نمائندے ہیں وہ ایک طرف مولانا صاحب نے جو دعوے کیے ان کے برعکس بلکل برعکس موجود حکومت کی پالیسی کیا ہیں وہ جو ہے کنٹانی سر کا گیٹ ہو جو ابھی انڈر پروسس ہے شاید آگے جا کے وہ کمپلیٹ ہو جائے اور اس کے علاوہ وہ جو قدے وغیرہ کو دے گئے ہیں جس میں عمومی طور پر بلوشتان جیتی کمیٹی نے ایک مومنٹ سٹارٹ کیا ہے کہ گوادر میں ایک قسم کا بار لگایا جا رہا ہے اس پر یہ تمام اور اس کے علاوہ موجود حکومت کے وجود میں آنے کے بعد ایف سی چیک پوسٹوں میں جو اضافہ ہوا ہے اور وزیراللہ بلوشتان نے کل عام کہا ہے کہ ہم نے دوبارہ بلوشتان میں جو ایف سی کی چیک پوسٹیں ہیں ان کو ہم بڑھائیں گے اور ظاہر ہے کہ جب بڑھائیں گے تو گوادر میں زیادہ بڑھ سکتی ہیں چیک پوسٹیں گوادر اسٹیم ایک سینسیٹیو سٹی مانا جاتا ہے یہ جو ہو رہا ہے اگر سیکورٹی یا حکومت کے نمائندوں سے آپ بات کر رہے ہیں کہتے ہیں ہم سیکورٹی کے لئے کر رہے ہیں تو یہ جو دعوے کیے گئے تھے مولانا صاحب نے اپنے الیکشن کمپین میں اور اس سے پہلے تو ان کے بالکل اگنسٹ ایک گاڑی جا رہی ہے مولانا صاحب کی ان تمام صورتی حال کو اگر دیکھیں تو مولانا صاحب اور باڑی لینگویج بھی دیکھیں تھوڑا بہت آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ مولانا صاحب ایک کنفیوجن میں ہیں ایک تذبذب میں ہیں تذبذب یہ نہیں ہے کہ جی وہ اس کا حکومت میں شامل کیوں ہیں وغیرہ یہ نہیں ہے ان کا تذبذب یہ ہے کہ جس طرح اس سے پہلے لوگوں کے اندر اس کا ایک بہت بڑا رسپونس موجود تھا وہ رسپونس وہ چاہتے ہیں کہ اب بھی قائم رہے اور میں اپنی من مانا جو فیصلے ہیں حکومت کے ساتھ رہنا ہے غلط صحیح جتنے پالیسی ہیں ہیں ان کا میں حصہ بھی بنوں اور ساتھ ساتھ جو ہے پہلے کی طرح عوام کا رسپونس بھی میرے لیے ایسا ہی آئے کہ جیسے میں گوادر کا نجا دیندہ ہوں یہ اس لین پہ آکے وہ کڑے ہیں کہ جی دونوں کو میں نے ساتھ لے کے دو گوڑوں میں بیٹھ کے میں نے سمندر پار کرنا ہے جو گوادر کا جو زر ہے جو سمندر ہے اس کو میں دو کشتوں میں بیٹھ کے میں نے پار کرنا ہے یہ نیچرلی بلکل ہی یہ پانسیبل نہیں ہے کہ آپ با ایک وقت حکومت کے پالیسیوں کا حصہ بھی بنے اور یہ امید بھی رکھیں کہ جی جو میں نے دعوے کیے ہیں ان کو عوام ایسے آنکھیں بند کر کے جو لکیر میں نے کہیں چاہے اس پہ وہ چلے میرا نہیں خیال کہ لوگ سمجھے نہیں ہیں یا مولانا نے جو اپنے آپ کو ایکسپوز کیا ہے اس سے لوگ باشور نہیں رہے ہیں اس وقت میرا نہیں خیال کہ ایسا ہے لوگ سمجھ گئے ہیں ابھی یہ جو گوادر میں انہوں نے جو بیٹک لگائی اس میں صحافیوں کو بلایا گیا اور وہ سیاسی جماعتوں کے مقامی جو لیڈرشپ ہے ان کو بلایا گیا مقصد یہ تا کہ ان سے رائے لینا ہے کہ گوادر میں ہم نے کرنا کیا ہے جو مجھے سمجھ آئی ابھی اس میں دیکھیں سعید فیض صاحب بی ایم پی عوامی کے اور مولا بیش مجاد صاحب دونوں ایک پولٹیکل علاقے کے ان کا ایک اثر ہے یا علاقے کے قدیم سیاسی ورکر ہیں لوگ ان کو جانتے پہچانتے ہیں انہوں نے جو آئینہ دکھا ہے مولانا صاحب کو میرے خیال میں اس کے بعد میرا ویلوگ بھی نہیں بنتا ہے جس بہتر طریقے سے انہوں نے وہ آئینہ مولانا صاحب صاحب نے رکھ کے بتایا کہ یہ آپ ہیں ابھی آپ دیکھیں اس میں اس فریم میں آپ دیکھ لیں اس سے بہتر شاہد میں ایکسپلین بھی نہ کر سکوں جو باتیں انہوں نے کی شاید میں وہ گراؤنڈ ریالیٹی میں واقف نہیں ہوں گوادر کے جتنا مولا بشک مجاز صاحب اور سعید فیض صاحب نے جو ان کو دکھایا اس سے ذائرہ کہ میں بھی واقف نہیں ہوں جو ان کی واقفیت ہے ان کے علاقے ہیں روز مرار چیزیں دیکھتے ہیں وغیر انہوں بڑا کلیر انداز میں ان کو کہا ابھی سوال میرا ہے جو مجھے ویلوگ کرنے پر مجبور کیا وہ یہ کہ مولانا صاحب کو ضرورت کیا پیش آئی کہ آپ جائیں بیٹک لگا لیں کیا جو باتیں سعید فیض صاحب نے کی مولا بش مجاز صاحب نے کی کیا یہ مولانا صاحب کو پتا نہیں تھے دیکھیں اس طرح کی بیٹک ہوتی ہیں جب میں جاؤں میں گوادر جا رہا ہوں یا مجھے کوئی ایسی ذمہ داری ملی ہے جو میں ایک بہتری لانا چاہ رہا ہوں ابھی میں پہلی بار گوادر جا رہا ہوں تو تب مجھے ضرورت آنکھوں سے کچھ دیکھوں اور ان پہ امپلیمنٹ کروالوں جو بہتری ہے وہ لوگ اس طرح کا بزارے کے کر سکتے ہیں ابھی ایک بندہ جس نے دو سال تین سال تک اپنی مومنٹ جس بیس پہ بنائی تھی اور لوگوں سے پھر پوچھ رہا کی مسائل کیا ہیں کیا یہ ایک مزاق نہیں عوام کے ساتھ اور مجھے یہ بھی ملہب سوال بنتا ہے ان لوگوں پر جو اس دعوت پہ آگئے اور ایجنڈا ان کو شاید بتاتا کہ یہ ایجنڈا ہے بہی ایک بندے نے خود بڑھ چڑھ کے جن مسائل پہ اس نے مومنٹم بنائی تھی وہ آگ پوچھ سوال وہی ہے دیکھیں جیسے جیسے کہ وقت گزرتا جائے گا چیزیں ایکس پوچھ ہوتی جائیں گے اسے میں مولانا کی بات نہیں کر رہا ہوں کوئی بھی یہ انسان کا ایک نیچر ہے دنیا کا ایک فطرت ہے کائنات کا کہ جب آپ کسی مومنٹ کے اندر ہوتے ہو بطور مجبوری نہیں ہوتی کوئی کمزوری نہیں ہوتی کوئی لالش نہیں ہوتا لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بندے کو مجبور کرتی ہیں کسی چیز کو روکنے میں یا تو آپ مجبور بنتے ہیں یا آپ کی کوئی کمزوری ہوگی تیسری یا آپ کو کوئی لالش ہوگا جب آپ opposition میں کمزوری ہوں گے اب کل کے بات کرتے ہیں ابھی مولانا صاحب کی کمزوری اور لالش یہ ہے کہ میں کابینہ کا حصہ بھی بنوں میں حکومت کا حصہ ہوں اور ساتھ ساتھ میں جو ہے چی گویرہ بھی بنوں میں نیشنل منڈیلا بھی بنوں میں پہلے کا مولانا ادائیت راما بھی بنوں اور لوگوں جاتا ہوں کہ مسئلہ حل ایسا پانسیبل نہیں ہے بھائی ایسا آپ کر نہیں سکتے تو آپ لالش اقتدار ایک سٹ پہ رکھیں کمزوری اپنی پھر آ کے بات کریں لوگ بھی کم سے کم یہ تو سمجھیں گے کہ بندہ پوزیشن میں دیکھیں پی ایس ڈی پی ایسی کمزوری ہے یہ یہ اچھے سے اچھے بندے کو اچھے سے اچھے تگڑے بندے کو کمزور بنا دیتا ہے لاغر بنا دیتا ہے مسئل والے بندے کو ایسا لاغر بنا دیتا ہے کہ ہوا کے چھوٹ سا پی ایس ڈی پی کا جنک آئے گا پوڑا کے لے جائے گا مسئلہ پی ایس ڈی پی کیا ہے مولانا صاحب کا اب جہان تک میرے خیال میں یہ مومنٹ کا تعلق ہے یہ مومنٹ ختم ہو گئی ہے یہ جو حق دو تحریک نام کا مومنٹ ہے یہ ختم ہو گئی ہے اگر نہیں بھی ہوئی ہے کم سے کم مولانا کی قیادت پر یہ دوبارہ مناظم نہیں ہو سکتا تو بجائے کہ لوگوں کو یہ باور کرانا کہ میں دو کشتیوں میں بیٹھ کے سمندر کو میں پار کر سکتا ہوں اس سے بہتر ہے کہ خاموش بیٹھیں باقی جیسے بیٹھے ہوئے ہیں ایم پی ایز میں ایم پی ایز جو آئے ہیں باقی بھی تو ان کے علاوہ چونسٹ ایم پی ایز خاموش سے بیٹھے ہیں پی ایس ڈی پی پی ایس ڈی پی کل رہے ہیں اپنا پوسٹیٹ ٹرانسفر کر رہے ہیں آپ بھی کر لیں ابھی مسئلہ کیا بھی پیش آ رہے ہیں وہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے مہتا لوگ مجھے سمجھیں اس طرح ابھی وہ سمجھنا میں خال میں وہ وقت گزر گیا اس پول میں سے پانی نکل گیا ابھی ایک نیا لے رہا ہے پانی سب کے سامنے ہو آپ تو آپ نہ امپلیمنٹ کروا سکتے ہو گودر میں کسی اچھے کام کا وہ تو انتظام یہ بیٹھا ہے وہ اپنے طریقے سے کر لے گا اگر وہ مناسب سمجھے کہ مولانا کو ساتھ ملا کے کرنا ہے تب بھی کرے گا تو اس میں کوئی کمال شمال نہیں دکھا پائیں گے مولانا صاحب اور بہتر یہی ہے کہ جگہ سائی کے بجائے کونے قدرے میں بیٹھیں توڑی بہت جو ہے اس سے پہلے بھی بہت سارے ایسے سیاستدان گزرے ہیں جو بڑے انقلابی تقریریں بھی کرتے تھے لیکن اسمبلی میں آکے انہوں نے بھی تھوڑا بہت خود کو سیڈ میں رکھا جہاں دیکھا ادھر بہت بات کرنی ہے کر لیا ادھر وائز کونے وغیر رمیں گے چونکہ ابھی وہ اپوزیشن میں نہیں ہیں اقتدار میں نہیں ہیں اسمبلی میں نہیں ہیں ان کا نام لینا مناسب نہیں ہے لیکن جب وہ تھے تب ہم نے ان کا نام بھی لیا تھا تو مولانا صاحب کو وائی کرنا چاہئے اور یہ نہ سمجھیں کہ مولانا صاحب بڑے اس میں پبلک کے سپورٹ اور عماج سے آئے ہیں اس میں بھی سوالات ہیں اس میں بھی سوالات اٹھ رہے ہیں اور جیسے جیسے وقت گزرتا یہ وقت بڑا ظالم ہے جیسے جیسے وقت گزرتا جائے چیزیں میں نے پہلے بھی کہ ایکسپوز ہوتے جائیں آپ یاد رکھیں یہ پانچ سال پورے ہوں یا دو سال جتنی بھی اس اسمبلی کی عمر ہے یہ جب پورا ہوگا اس کے بعد کل کے باتیں بھی سامنے آئیں گی کس کو کیا سپورٹ ملا کس نے کس کو کیسے لائیا عمران خان کیسے آیا باپ کو کیسے لائیا کس نے لائیا کہا سے لائیا یہ بھی ایکسپوز ہوگا آپ تسلی رکھیں تو یہ بچگانہ میرے خیال میں یہ زیب نہیں دیتی تو کل تک اجازت دیجئے اللہ حافظ